ڈے تھری دوستو ہم پیٹرا دیکھنے کے بعد ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا ہم پیٹرا سے امان واپس جا رہے تھے اور راستے میں ہم نے ڈیڈ سی اور وہ مقام جہاں پہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا تھا ہم نے وہ دیکھیا تو چلیں آپ کو آج وہ دکھاتے ہیں ہلو ڈیڈ دوستو ہم پوائنٹ جتے ہم جس میں بڑھے ہیں یہ تھے کوئی خاص جگہ رہی ہے کہ جانرل جس تا رہی ہے اگر تو ایتھر لے کے لوگ یہ جو نا رہے ہیں تو میں انتہا نسوڑا دریئے کر کے سکانے میں دیب کہ مکمل ہوں نے ایک ڈیڈ سی دوی چیزے پلے کہ ڈیڈ سی دو کنارے سے کھڑے ہیں تھے رہے ہی نسوڑا ہیو ورائے لگوبانہ دوی چلا رہے ہیں دوسرا کنالا دیڑ ہے دوسرے پاس ایسر پلستین ہے یہ سورای گروب ہو رہا ہے یہ سارا ڈیڈ سی ہے جیڈا جیڈا بھی تو ہی نہ آؤ گے تو دبو گئن نہیں آگے دوستو یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر بوجود ہے ان میں سے کچھ آیات کا تھا جب میں کچھ اس طرح آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین پر بھیجا حضرت علیہ السلام کے پاس اور ان سے کہا کہ آپ صبح سے پہلے یہ بستی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ اس قوم پر عذاب آنے والا ہے اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اور پھر فرشتوں نے اس بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان پر جا کے لٹ دیا اور پھر اس کے اوپر مٹی کے پتھر بسائے گے اور لوگ وہیں ختم ہو گئے اور اس سارے واقعوں کو پیچھے مڑ کر حضرت علیہ السلام کی وائف نے دیکھا تو ان پر بھی پتھر برسی اور وہ بھی وہیں پر بنا ہو گئی اور یہ جو نشان ہے عبرت کے طور پر بنایا گیا ہے لوگوں کے مطابق یہ وہی ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں یہ عبرت کے طور پر ایک نشان بنا ہوا ہے حضرت علیہ السلام کی وائف کا موسیقی 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 چارڈن کے ساحل پہ اور ہمارے پیچھے جو نظر آ رہا ہے وہ فلسطین ہے ہم نے شام کے کچھ پل اس ساحل سمندر پہ گزارے ہم نے شام کے کچھ پہ گزارے ہم نے شام کے کچھ پہ گزارے